جو پانچ پھروری کو پروگرام میں جمعوں میں آج ہم چار پھروری گانڈربل سے نکر رہے ہیں گانڈربل سے اس وقت پانچ گاڑیاں نکر رہی ہیں جمعوں کی طرف روانہ اور کل سترہ کے صاحب نے جو ہمیں مہتمانہ اپیل کی جو آج ایک مینے سے چل رہی تھی ہر ڈسٹک میں ہر ڈسٹک میں تیاریاں چل رہی تھی پانچ پھروری کے پروگرام میں ہماری ایسی ایسی او بی سی کا جو آج ڈیمان ہے ہماری او بی سی کا ریزرویشن کے لیے جو ڈیمان ہے آج ہمارے گانڈربل سے اس وقت پانچ گاڑیاں نکر رہی ہیں ابھی ابھی مجھے مسیج سرنگر سے بھی آ رہی ہیں جو نور محمد ہے اس کے ساتھ بھی تین گاڑیاں نکر رہی ہیں سرنگر سے آج تمام ڈسٹکوں سے گاڑیاں نکر رہی ہیں اور میں اپنی ڈسٹک کی طرف سے آج جو ڈیمان ہے او بی سی کی طرف سے او بی سی ہماری ریزرویشن ہمیں کل سوترہ صاحب پہ ہم اس کو شانہ بہت شانہ چلیں گے جہاں بھی ہمارا پروگرام ہوگا ایسٹی ایسٹی آرکی سرنگر کا ہم مہاں پہنچیں گے باقی دہنیواد آداب السلام علیکم میری آپ سب سے بھنتی ہے کہ پانچ تاریکوں جو ہماری ریلی ہو رہی ہے جو میں ہمیں آل ایسٹی ایسٹی او بی سی کنفریڈیشن کے لیے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں جو ہے شامل ہو جائیں تاکہ ہم اپنی جو ڈیمانڈ سے ان کو پورا کر سکیں کیونکہ جتنی زیادہ ہماری سٹینٹھ رہے گی تو اتنا زیادہ ہمارا گورنمنٹ پہ امپریشن پڑے گا تو میری آپ سے بار بار ورنم پراتھنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں اسریلی میں جھوڑ جائیں سب کو میرا آداب السلام میں آشک علی واطل پریزیڈنٹ واطل ایسٹیشن سٹیٹ وائس پریزیڈنٹ آل انڈیا کنفیٹریشن آف ایسی ایس ٹی او بی سی کنفیٹریشن آرگنائزیشن اور اسی آرگنائزیشن کے وسادت سے میں پورے جمع کشمیر کے واطل موچی صفائی کرمجاری بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پانچ فروری دوزار اٹھارہ صبح یارہ بجے ہری سنگھ پارک جمع میں جوگ در جوگ آ کر ریلی میں شرکت کریں جس سے حکومت پر دباؤ بنایا جاسا کہ اور ہمارے بنیادی حقوقوں کا اضالت السلام علیکم آداب ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آل انڈیا ایس سی ایس ٹی او بی سی کنفیٹریشن کی طرف سے پانچ فروری کو جمع میں ایک ریلی کا انکاد عمر میں لائے جا رہا ہے میں اپنے تمام ساتھیوں سے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ برپور شمولیت اختیار کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس سی ایس ٹی او بی سی کہ لوگوں کے ساتھ ریزرویشن ان پرموشن اور باقی جو ہمارے ساتھ زیادتیاں گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پانچ فروری کو آل انڈیا ایس سی ایس ٹی او بی سی کنفیٹریشن کی طرف سے ایک ریلی ہونے جا رہی ہے ہمیں تمام لوگوں کو اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے خاص کر کے بارہ ملا سے کشمیر کے لوگوں کو جیسا کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت سے زیادتیاں کی ہیں ٹرائبل پلان کے تحت جو بھی سکیمیں ہیں ان کو عمل آیا نہیں جا رہا ہے ریزرویشن ان پرموشن کے مسئلے میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ایس ٹی کے نام پر بہت سی زیادتیاں کی جا رہی ہیں واقعی بسلام